آپ کا عظم اگر جوان ہے آپ میں حبمت اگر موجود ہے آپ استقامت کے کوہ گراہ ہیں تو انشاءاللہ اس حکومت کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تعالی جو لوگ پاکستان سے اب نوجوانوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے وہ بین الاقوامی طاقتیں بھی ہیں وہ پاکستان کے اندرونی طور پر بین الاقوامی ایجنڈوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں اتنی خرابی پیدا کر دی جائے کہ لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں پھر جگہ جگہ تحریکوں کو قوم پرستی کی بنیاد پر زبانوں کی بنیاد پر علاقوں کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے اور پھر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کرنے کی کوشش کی جائے خاکمِ بدہن پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے یہ دھرنا پورے پاکستان کو جوڑ رہا ہے متحد کر رہا ہے طاقتور بنا رہا ہے اور امید کے چرا چلا رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ مو کی کھانی پڑے گی یہاں بلوچ بھی ہیں یہاں پختون بھی ہیں یہاں سندھی اور مہاجر بھی ہیں یہاں پنجابی اور سرائی کی بھی ہیں یہاں کشمیری ہزار وال بھی ہیں ہر طرف سے لوگ آگئے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے دشمن طاقتور ہوں گے ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے ہمیں تقسیم کرنے والے طاقتور ہوں گے ان کی مرات میں زعفہ ہو جائے گا اور ان کے علل تغلوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم متحد ہوں گے تو وہ جو اشرافیہ جسے منم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ طبقہ اشرافیہ نہیں وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے ان کے خلاف متحد ہو کر شکستہ انہیں دوچار کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی آزادی جو انیس سو سہتالیس میں ہوئی تھی جس کے مقاسد سے ان ظالموں نے ہمیں دور کیا ہے حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا جاگرداروں سے آزاد ڈکٹیٹروں سے آزاد ان لوگوں سے آزاد کہ جو اپنی طاقت سے اور اپنی دولت سے اپنے سرمائے سے اور اپنی سماجی پوزیشن سے ہمارے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں ہمیں برباد کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں شکست دیں گے جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ پاکستان بھر کے افق پھر پھر سے طلوع ہو چکی ہے پھر سے آگے بڑھ چکی ہے اب پاکستان کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اور دوستوں میری عزت مہا پہلوں یہ جو آئی پی پیس کا عذاب ہم پر مسلط ہے انیس سو چھوڑانوے سے یہ دھنڈا شروع ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام شروع کیا اور پھر مسلم لیگ نین نے اس کو عروج پہ پہنچایا اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں بھی انہی کے سارے لوگ غاف لیگ میں چلے گئے تھے ایک تو مجھے یہ لیگیں سمجھ میں نہیں آتی نون لیگ پے لیگ چھے لیگ ڈال لیگ یہ کیا لیگ ہے کبھی کچھ ہو جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتے ہیں ادھر سے اچھل کر ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے اچھل کر ادھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی ہے یہ خاص قسم کے طبقات ہیں جو ہم پر مسلک ہوتے رہتے ہیں ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے انشاء اللہ تعالی ان لوگوں نے یہ آئی پی پیز کا ہم پر مسلک کیا اور دیکھیں بات یہ ہے کہ تئیس پرسنٹوں بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں ان پر میں آلیدہ بات کرتا ہوں ابھی جب یہ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ایسے معصوم بن کر مذاکرات کر رہے ہیں جیسے ان ننوں کو ننے کاکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کیا کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ کہ ان آئی پی پیز کے نام پر جن لوگوں کو مسلک کیا ہے وہ ہزاروں عرب روپے ہڑپ کر رہے ہیں وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اس کے نقیجے میں بجلی کے بم گر رہے ہیں اور اب بس سے باہر ہو گئے آئے پاکستان کے عوام کے لیے غریب بھی پریشان متوسط طبقہ بھی پریشان تنخدار بھی پریشان تاجر بھی پریشان سنتکار بھی پریشان صرف خوشحال ہے تو وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ ہوں گے شاید جو خوشحال ہوتے ہیں اور ہمیں برباد کرتے ہیں اور وہ طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جو میجاگیرداروں کا طبقہ نام نہاست سرمایہ کاروں کا طبقہ وہ طبقہ جو فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کا طبقہ وہ طبقہ کہ جو عدلیہ بھی موجود ہوتا ہے مرات حاصل کرنے والوں کا طبقہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سٹیکس پاکستان میں نہیں رکھتے جن کی بچے یہاں موجود نہیں ہوتے جنہوں نے اپنے انتظام امریکہ میں کر کے رکھے ہیں آسٹریلیا میں کر کے رکھے ہیں یورپ میں کر کے رکھے ہیں اور پہلی کوششن کی ہوتی ہے کہ پہلے تو موجود حالات میں جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں پھر اگر ریٹائر ہو جائے تو پھر جاتو انہیں نئی نوکری مل جائے یا پھر پاکستان سے باہر جا کر مزے کرتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہوتی رہے ہیں یہ ظلم کا نظام اب ختم کرنا پڑے گا اس ظلم کے نظام کو اب دھنا پڑے گا اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا اپنا حق ان سے چھیننا پڑے گا لڑنا پڑے گا مساہمت کرنی پڑے گی تم لوگ تیاروں کے نہیں تیاروں یہ طویل یہ طویل لڑائی ہے یہ بڑی جد و جہد ہے اور اس جد و جہد کا ایک نیا آغاز آپ نے یہاں مری روٹ پر اس تاریخی بھرنے سے کر دیا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس طاقت کو توڑنے کے لیے سازش تیار کی گئی تھی اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کیا گیا تھا یہ تہ کیا گیا تھا کہ اگر جماعت اسلامی آگے بڑے گی ڈی چوک پہ پہنچیں گے حالات کو خراب کر دیا جائے گا اور اس قوت کو اُبھرنے سے پہلے ہی دبانے کی کوشش کی جائے گی تسادم کا راستہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ افرہ تفری ہو گئی انتشار ہو گیا لہٰذا لہٰذا یہ ملک دشمن لوگ ہیں ہم نے اس سازش کو اپنے تدبر سے اپنے کارکنان کے نظم و زب سے ان کی استقامت سے شکست دی